موسیقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے حلیم عدل شیخ کے ساتھ ناروہ سلوک کا نوٹس لیتے ہوئے چیف سیکریٹری سن سے ریپورٹ طلب کر لی وفاقی وزیر داخلہ نے حلیم عدل شیخ سے متعلق میڈیا میں آنے والی ریپورٹس پر نوٹس لیا وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ حلیم عدل شیخ ایک معزیز رکنے سندھ اسمبلی ہے اوپوزیشن لیڈر ہے حلیم عدل نے شیخ کے بنیادی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے اوپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی کو تمام ضروری طبی سہولیات مہیا کی جائیں بھارتی پنجاب میں ایک لاکھ کسانوں نے موڈی کے خلاف احتجاج کیا کسان رہنماوں نے کہا کہ آٹھ مارچ کو پارلیمنٹ کا گھراؤ کیا جائے گا امریکہ تک سے تاسری بڑی کسان یونینز میں بھارتی کاشتکاروں کے حق میں بول اٹھی ہیں کسانوں کا کالے قانون کے خلاف احتجاج جاری مشرقی پنجاب کے شہر برنالا میں کسانوں کی بڑی پنجایت ملکت کی گئی کسان رہنماوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دلی پولیس نے کارکنوں کے خلاف جالی مقدمے بنائے رہنماوں نے مزید کہا کہ سارے تاوار دھرنوں میں ہی منائے جائیں گے پاکستان میں کورونا کی تصدیق شدہ کیسز کی تصدیق شدہ کیسز کی تصدیق پانچ لاکھ بہتر ہزار تیس سو چونتیس ہو گئی دوزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک ہزار ایک سو ساٹھ نئے کیسز ریپورٹ تھرپار کر کے باشعور عوام نے زمنی انتخابات میں نااہل حکمرانوں کو آئینہ دکھا دیا سیلیکٹڈ قزیر اعظم اب عزت سے مصطافی ہو کر گھر چلے جائیں چیئرمن پاکستان پیپلز پارڈی بلاور بھٹو زلطاری نے اینے دو سو اکیس سے پی پی اونوی دوارگی یا رہت مینہ تائج نے کامیابی پر پیغام میں کہا کہ تاش کے پتوں سے بنے محل جیسی سیلیکٹڈ حکومت کے لیے حالیہ زمنی انتخابات پہلا امتحان تے زمنی انتخابات میں عمران خان چاروں صوبوں میں فیل ہوا آئندہ بھی شکست جس کا مقدر ہے سینٹ انتخابات ہائی جیک کرنے والے جمہوریت پر دبا ہے وزیر اعظم نے کہا کہ اوپن بوٹنگ سینٹ میں خورٹ ٹریڈنگ روکنے کا واحد راستہ ہے عمران خان سے مباشر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر آوان نے رابطہ کیا جس میں اسمبلی کے اجاری جلاس آئینی اور کانونی امور سینٹ انتخابات پر مشاورت کی گئی